ہر انسان کے لئے ایک تانوم چاہیے ہر انسان کے لئے ایک انسانیت چاہیے آئیے ہم بناتے ہیں دنیا کے طاقتور لوگ ہیں ہم بناتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں ایک نئے آرڈر دنیا گلوبل کی طرح سمٹ کے رہ گئی آج محمد عربی کا پیغام دھر گر پہنچا محمد عربی کی صیرت دھر گر پہنچی آج انسانیت کہہ رہی ہے آج پڑا لکھا تبتہ کہہ رہا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر چاہیے کہ پورے انسان ساتھ بڑے آزم کے لئے ایک قانون ہو ایک بات ہو ٹھیک ہے آج انسان بات کرتے ہیں کہاں کا قانون ہو امریکہ کا قانون ہو تو لچ بیٹھے گا اسٹیلیا والے اسٹیلیا کے مفقر کا قانون ہو تو برطانیہ لچ جائے گا برطانیہ کے مفقرین کا قانون ہو تو ماسکو اوبر جائے گا ان کا ہو تو ایشیا اوبر جائے گا تمام آ جائیں گے یا تمہارے اگر مدبر ہیں تو ہمارے بھی مدبر ہیں تمہارے اگر مفقر ہیں تو ہمارے بھی مفقر ہیں انسان کبھی کٹھے نہیں ہو پائیں گے کہ انسان کے لئے کیسا قانون چاہیے اب معلوم آ کہ آپ قانون ایسا چاہیے جہاں کوئی تناہ بھانا ہو انسان کسی دنیا کے رہنے والا ہو اگر اس کا آقل 80% کام کر رہا ہے دوسرے کا 60% کر رہا ہے تو 60% والے کو بھی استحقاق ہے ہر انسان اپنے استحقاق کا دعویٰ کرے گا آئیے اس دعوے کا جواب اس وقت دنیا میں اگر ملتا ہے تو محمد عربی کے دربار سے کہ آئیے میں قانون دیتا ہوں مولا کس کا قانون دیتا ہے فرمایا نہ تجربات نہ مشہدات نہ تاریخی حوالہ جات نہ کسی کا تطفر نہ کسی کی غور نہ کسی کے فکر کا نتیہ قانون ہوگا اے محمد عربی وہ کس کا قانون ہوگا فرمایا جو قانون میں پیش کروں گا اس قانون کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اس کے فسٹ پیج پر ایک بات لکھی ہوئی ہے مولا کیا لکھی ہوئی ہے فرمایا لکھا ہے وما یلکے کونل ہوا انہوہ اللہ بہ یلوہا کہ جو بات محمد کرے گا یہ کسی پشر کی بات نہیں یہ کسی تطبر کی بات نہیں یہ کسی تفکر کی بات نہیں یہ مشہدات کی بات نہیں بلکہ یہ کہاں کی بات ہے یہ رب کائنات کا قانون ہے اس کی بات ہے یہ ہے کتاب اللہ جس کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر جو ظلم و سکر ہوئے تیرہ سالہ مکی زندگی یا مدری زندگی میں میرے رسول اللہ نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکوے کے طور پر خریاد نہیں پوری صیرت پوری قرآن اٹھا کر دیکھ لے جو صاحب مطالعہ مستمجھتے ہیں میرے رسول اللہ نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کبھی بدل دہلوحان ہے تندان وہ ہو گئے ہجرتیں کرنی پڑی ملک چھوڑنے پڑے کچھ مشکلات آئی جنبو کے بیس ہزار دس ہزار بندے کا لشکر امرلا کے مدینہ آگیا اتنی بڑی سٹھ جنگ اگر اس زبان سے کبھی شکایت نہیں کہ خدا بندہ میری قوم میرے ساتھ یہ کر رہی ہے ملک چھوڑا